اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویٹ نائلہ یہ کن دن میری ویڈیوز میں آپ کو پسند آتی ہوں گی اگر پسند آتی ہوں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور آج ہم بنا رہے ہیں کوکیز اور یہ بہت زیادہ ایزی والی بہت زیادہ مزے والی کوکیز بنا رہے ہیں آج ہم اور وہ بھی ویڈاوٹ رومن ہم بنائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ مزے دار کوکیز بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں لی ہیں ہم نے یہاں بھی آئسنگ شگر لیا ہے 50 گرام اور یہاں بھی میں نے لیا ہے 100 گرام لیا ہے مکھن ہوم میڈ مکھن ہے جتنی ہم نے آئسنگ شگر لینا ہے اس سے ڈبل ہم نے مکھن لینا ہے مطلب مکھن 100 گرام ہے تو 50 گرام ہم نے آئسنگ شگر لیا ہے اور 50 گرام اور 100 گرام کو پلس کریں تو 150 گرام بنتا ہے 150 گرام ہم نے یہاں پہ میدہ لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے بیکنگ پاوڈر لیا ہے جو بلکل ایک چھٹکی دو چھٹکی کے برابر ہم یوز کریں گے کوکا پاوڈر لیا ہے جس میں ہم کوکیز بنائیں گے اور یہ ہم تقریباً ایک ٹی سپون یا دو ٹی سپون کے برابر ہم یوز کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ کوکیز بنائنا اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی ریسپی بھی اور ساتھ ساتھ بتاتیں گے یہ انگریڈنز کس طرح ہم یوز کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک باول لیں گے اور اس باول میں ہم ڈال دیں گے ہوم میڈ بٹر اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے آئسنگ شگر اور اب مکھن اور آئسنگ شگر کو بلینڈ کر لیں گے دونوں چیزیں مکس ہو جائیں اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ ویسک ہو جائے مکھن اور آئسنگ شگر کے مکس ہو چکی ہے اتنی ہم نے ویسک کرنی ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے میڈا میڈا ہمیشہ چان کے ڈالیں کسی بھی چیز میں جب بھی ڈالیں میں نے یہ چان کے پیدے رکھ لیا تھا اب اس میڈے میں اس کو مکس کریں گے اس طرح مکس کر لیں گے ایک ڈو بنانی ہے ہم نے کوکیز کے لیے کوکیز کے لیے ڈو ہمارے بن چکی ہے اسی طرح ہم نے ڈو بنانی ہے یہ رہ کتنی سوفٹ بنی ہے اور کوکیز کے لیے ڈو بناتے ہوئے ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں اگر اس میں آئسنگ شکر زیادہ ہو جائے گی تو ٹا کیز اس نہیں نہیں слышی آپ ہم کنوں کی اکتہ کریں اور اگر اس میں مکس یا گھی سے ٹا کیا ٹا کیایں دو چھٹکی بیکنگ پاورڈر جب میدہ آپ ڈالیں تب ڈالیں زیادہ صحیح رہے گا لیکن اس طرح بھی مکس کر لیں اس کے اندر اور اب اس ڈوک کے دو حصے کر لیں ایک ہم بنائیں گے وینیلا اور ایک ہم بنائیں گے چوکلیٹ والی کوکیز اور یہ وینیلا کے لئے بیٹر ہم ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں اور یہ جو ہم نے چوکلیٹ والی بنانی ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے کوکا پاورڈر ایک ٹی سپن اور اب اس کو مکس کر لیں گے اس طرح ایک ٹی سپن اور ڈالیں گے اس کا اچھا کلر دینے کے لئے چوکلیٹی کوکیز بنانے کے لئے اور اب کریں گے سائی چیزوں کو مکس کوکیز کے لئے وینیلا اور چوکلیٹ کے لئے بیٹر دونوں بن چکے ہیں اب ہم چوکیز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا بیٹر لیں گے چوکلیٹ کا اتنا اتنا موسیقی 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 یہ وینیلا کا اب اس کی کٹنگ کریں گے موسیقی اور ان چاروں کو اس طرح شکا دیں گے ساتھ یہ دیکھیں ڈیزائن کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور اب اس کی کٹنگ کریں گے اتنی اتنی کوکیز ہم بنائیں گے اور اب یہاں پہ ایک ٹریل لیں گے اس ٹریل میں رکھتے جائیں گے یہ والی کوکیز ہم نے گریس نہیں کیا اسی طرح ہم نے رکھنی ہے یہ دیکھیں اور اب ہم بنائیں گے دوسرے ڈیزائن کی اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنائیں گے اتنی اتنی بال ہم بنائیں گے وینیلا کی اور اس کے بیچ میں رکھیں گے اور انتصائی چیزوں کو اس طرح شپکا دیں گے یہ بن گئے ہماری چوکلٹ کوکی اور اب ہم بنائیں گے وینیلا کوکی اسی ڈیزائن میں دو کوکیز ہم نے بنائیں ہیں چوکلٹ کی دو وینیلا کی اور تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر ڈیزائن بنائیں گے توتپک لیں گے اور توتپک سے اس طرح bliver کس ہم تھوڑا تھوڑا ڈیزائن بنا دیں گے چوکلٹ کوکیز اور وینیلا کوکیز میں ڈیزائن بن چکے ہیں اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور رکھیں گے بیکنگ ٹریلہ میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ کر لکھیں گے اتنا زیادہ پاس نہیں رکھنے تاکہ یہ بیک ہوں گے ساتھ نہ جڑ جائیں اور اب ہم بنائیں گے دوسرے ڈیزائن میں اتنا بیٹر ہم لیں گے اور اب لیں گے چوکلٹ کا اتنا بیٹر بٹر پیپر کے اوپر رکھیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے دوسرے بٹر پیپر اور اس کو بیٹر لیں گے کلہ اور چوکلٹ ککیز کے لیے ہم نے یہ دو بیٹر لی ہے اب ہم اس کے اوپر سے یہ بٹر پیپر اتار دیں گے اور اب جو ہم نے وینیلا کی بیلی ہے وہ اس طرح بٹر پیپر اتاریں گے اس کے اوپر رکھیں گے اور اب اس کو بیل اس طرح کریں گے بنا لیں گے اور اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اتنی اتنی سائیڈ ہم نکال دیں گے اس کی کوکیز ہم نے یہاں پہ رکھ لی ہے باقی جو بیٹر ہم نے بچایا تھا بچا ہوا ہے اس کی ہم اس طرح کوکیز بنائیں گے دو کلر میں اور اس کے اوپر دیزائن بنائیں گے اور اسی میں نیلا کی بنایں گے ککیز ہم آئے ریڈی ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست بنی ہے اب ہم اسے بیک کریں گے تقریبا ہم نے پتیلہ رکھتی ہے گرم ہونے کے لیے اور 20 منٹ پہلے گرم کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ ککیز بیک کرنی ہے ہم نے یہ ککیز بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ پتیلہ لیا ہے اسے پری ہیٹ کر لی ہے تقریبا 15 سے 20 منٹ پہلے ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم تو لو فلیم پہ اور اس کے اندر ایک چھوٹا سٹینڈ ہم نے رکھا ہے اور یہ جو ککیز ہم نے بنایا ہے یہ اس کے اندر رکھ دیں گے اور اس کو بیک کریں گے ہم تقریبا 25 منٹ بیک کریں گے 25 منٹ میں یہ ککیز بیک ہو جائیں گی ککیز ہماری بیک ہو چکی ہے چوکلیٹ اور وینیلا ککیز ہماری بیک ہو چکی ہیں اور اب تھنڈی بھی ہو چکی ہیں الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھی بیک ہوئی ہیں بہت مزے کی بنی ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت زیادہ مزے کی بنیں گی ہوم میڈ ویڈاوٹ اون یہ دیکھیں ہم توڑ کے بھی دکھا دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کلر اس نے چینچ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اتنا اتنا کلر چینچ ہو جائے تو یہ ککیز بیک ہو جاتی ہے بہت اچھی اور ماشاءاللہ یہ ککیز بہت زبردست بنی ہے بلکل خستہ بنی ہے بہت مزے کی بنی ہے پرفیکٹ آپ اسے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا یہ دیکھیں کتنی مزے کی ککیز بنی ہے بلکل پرفیکٹ بنی ہے آپ اسے بنائیں انجوائے کریں اور پلیز مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ویڈیوز کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا تھینکیو خدا حافظ